جلسہ ملتوی جلسہ ملتوی کرنے پر محمود اجگزئی ناخوش جلسہ منصوب کرنے کے اعلان سے قبل محمود اجگزئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس طلب تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی ترسلاتِ ذر میں اضافے کیلئے حکومت کا بڑا اقدام راست اور عرب مانیٹری فنڈ بھونا کو منسلک کر دیا گیا افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام راست کو عرب مانیٹری فنڈ سے جوڑا جا رہا ہے پاکستان اور عرب ممالک میں رکوم کی منتقلی شفاف انداز میں ہوگی بنا راست پاکستان کا پہلا کروس بارڈر کیش ٹرانسفر سسٹم ہے اس سے عوام کو سہولت ملے گی کاروبار میں ترقی ہوگی حوالہ ہنڈی کا راستہ بند ہو جائے گا منصوبے سے رقم منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا بھی خاتمہ ہوگا ڈیجیٹل سسٹم درسلاتِ ذر میں اضافے کا سبب بھی بنے گا نو مئے کے اہم ترین وعدہ ماف گوام منحرے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر برت نے ایٹی سی میں درخواست دائر کر دیں موقع پہ اکتیار کیا کہ ہم نے بانی کے خلاف کوئی بیان کسی میجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری طور پر نہیں دیا بانی کے خلاف سنگی نویت کے الزامات سے مطالق ہمارے بیانات میں کوئی حقیقت نہیں انصداد تیشوگردی عدالت نے درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا تحریری کی انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے سامات کے لئے مقرر الیکشن کمیشن میں ستائیس اگس کو سامات ہوگی بیریسٹر گوھر اور راوٹ حسن کو نوٹس جاری چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سامات کرے گا ازر مشوانے کے بھائیوں کی بازیابی سے مطالق سامات ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ ایٹرنی جنرل سپرنگ پورٹ میں مصروف ہیں مگویوں کی بازیابی کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائچہ رہی ہیں بابر اوان بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے جسٹس گل حسن اور انگزیب نے رباکسیے ایک بندہ غائب ہے زیادہ وقت نہیں دے سکتے سب اپنے دلائل دے میں اپنا آرڈر جاری کروں گا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے مزید سامات کل تک ملتوی کرتے گئے سن ہائی کورٹ میں لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے مطالق سامات ہوئی گیارہ سال سے لاپتہ حبیب خان کے بزرگ والد کے عدالت میں دوہائیاں کہا کہ دوہزر گیارہ میں بیٹا لاپتہ ہوا گیارہ سال سے خار کیا جا رہا ہے تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ان کے بیٹے کا دماغی توازن درست نہیں تھا یہ بلانے پر جی آئی ٹی اجلاس میں نہیں آتے شہری کے والد نے کہا کہ جی آئی ٹی اجلاس میں نہیں آتے کہ جی آئی ٹی اجلاس کے لئے فون کرو تو کوئی جواب نہیں ملتا انہوں نے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا عدالت نے ریمارک لیے کہ اب جی آئی ٹی اجلاس ہوا تو یہ خود آپ سے راپتہ کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے گمشدہ شہریوں کی ٹریول ہسٹری طلب کر لی سما 30 ستمبر تک ملتوی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیس میچ کا دوسرا دن پاکستان کی بیٹنگ جاری دھائی سو سے زائد رنز بنا لیے ابتدائی وکٹے گوانے کے بعد ذمہ درانہ بیٹنگ سائم ایوب ساؤ شکیل اور ازوان کی نسف سنچریان سائم چھپن شان مسو چھے عبداللہ شفیق دو اور بابر آزم بغیر رن بنائے آؤٹ ہوئے شریف السلام اور حسن محمود نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا